اسلام علیکم فرینڈز اس محمد رووف اور آپ روپی ٹھیک دوستو ویلکم ان ورڈ پریس لیکچر نمبر فائیو فرینڈز آج کے ہم اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ آخر کیا چیز ہے اس کے کام کیا ہیں اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ انہیں سب سے پہلے ملتی رہے سو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے چار لیکچر ہو چکے ہیں اور پچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ نیکس لیکچر میں ہم ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ کے بارے میں لرن کریں گے اس کے بارے میں سیکھیں گے تو دوستو چلو اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ کی طرف ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ آخر کیا چیز ہے تو میں اپنی ویب سائیڈ کو اوپن کر لیتا ہوں 00webhostful ویب سائیڈ rofi ch and enter کر دیتا ہوں تو دوستو یہ میری ویب سائیڈ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو رہی ہے تو یہ میری ویب سائیڈ اوپن ہو گئی ہے یہ دست ایک ڈیمو ویب سائیڈ میں نے بنائی ہے اپنے اسائنمنٹ کے لیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں hope so کہ آپ لوگ اس سے بھی اچھی ویب سائیڈ بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہے اور ان لیکچرز کو سیکنس سے فالو کرتے رہے تو دوستو چلیں میں اپنے ایڈمنٹ پینل کے اندر داخل ہوتا ہوں ایڈمنٹ انٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ڈیش بورڈ اوپن ہو چکی ہے یہ جو سامنے بار بار ایک بینر سا آ جاتا ہے یہ صرف زیرو زیرو ویب ہوسٹ کے اندر ہم فری میں ہم نے ڈومین نیم اور ہوسٹنگ لے ہوئی ہے جس اسی کے لیے آ رہا ہے اگر ہم اپنی ڈومین نیم اور اپنی ہوسٹنگ یوز کر رہے ہوں گے تو یہ نہیں آئے گا تو دوستو پچھلے لیکچر میں بھی میں لوکل ہوسٹ پر کام نہیں کر پایا اس لیکچر میں اس لیے چلیں میں لوکل ہوسٹ پر بھی کام کر کے دکھاتا ہوں تو دونوں کام بلکل سیم ہوں گے نہ اس میں کوئی ڈیفرینس ہوگا نہ اس میں جازٹ ایک انٹرنیٹ کنیکشن کئی تھوڑا فرق ہوگا تو چلیں ہم ذرا میں اس کے لیے اپنے لوکل ہوسٹ کو آن کر لیتا ہوں تو دوستو دن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ زیم کیا چیز ہے یا اس سے ہم کس طرح سے کام لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز کو میرے پچھلے لیکچر کو اٹینڈ نہیں کیا میری ان دوستوں میں گزارش ہے کہ پلیز وہ پچھلی پریویس ویڈیوز کو دیکھیں اور اس کے بعد اس ویڈیو پر آئیں کیونکہ اگر انہوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو ہوپس ہو کہ انہیں یہاں پر بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو دوستو چلیں اب ہم اپنے لوکل ہوسٹ کو چیک کر لیتے ہیں سب سب ایلیمنٹ اپنے انٹرنیٹ کنیکشن کو کلوز کر دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے انٹرنیٹ کنیکشن بند ہو گیا ہے چلیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا پروف بھی دیتا چلوں میں یہاں پر ہمیشہ کی طرح سونگ لکھ کر انٹر کرتا ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نو انٹرنیٹ کنیکشن چلیں اب میں نیو ٹیب اپن کرتا ہوں اور اپنی لوکل ہوسٹ پر موجود ویب سائٹ کو اپن کر لیتا ہوں لوکل ہوسٹ سلیش میری ویب سائٹ کا نام تھا روپی سو انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں جیسے میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے میری ویب سائٹ اپن ہو چکی ہے چلیں اب ہم اس کے ایڈمن پینل میں چلتے ہیں ایڈمن تو دوستو یہاں پر میں نے اپنا یوزر نیم ایڈمن دے دیا ہے اب میں یہاں پر منا پاسفر پیس کرتا ہوں اور لوگ ان پر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں لوگ ان پر کلک کرتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے میری ڈیش بورڈ اوپن ہو چکی ہے جیسے ایڈمن ڈیش بورڈ کے اندر انٹر ہوتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پر ایک منیو ہے جسے ہم سائٹ بار بھی کہتے ہیں یہ جو آپ لوگ حصہ دیکھ رہے ہیں اسے ہم مین پارٹ آف ایڈمن ڈیش بورڈ بھی کہتے ہیں اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایڈمن ڈیش بورڈ کیا ہے بیک اینڈ ہے اور اسے ہم اپنی ویب سائٹ کا کنٹرول پینل بھی کہتے ہیں ایڈمن ڈیش بورڈ کو ویب سائٹ کا دماغ بھی کہا جاتا ہے یعنی جس طرح ہم ہیومن برین ہوتا ہے اسی طرح ہی یہ ہماری ویب سائٹ کا برین ہے تو دوستو چلیں ہم لوگ ہم لوگ تھوڑا سا ٹائم دے کر اسے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے اس ایڈمن ڈیش بورڈ کے اندر کیا کچھ موجود ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ اوپر والا حصہ یہ ایک ویلکم پینل ہے جہاں پر ہمیں لکھا ویلکم ٹو ورڈ پریس اینڈ گیٹ سٹارٹر کسٹمائز یور ویب سائٹ تو اس کے نیچے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اہٹا گلانس اس کے اندر ہمیں شو ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اندر کتنی پوسٹ کر دی ہیں ہماری ویب سائٹ کے اندر کتنے پیجز اویلیبل ہیں کتنے کمیٹس آ چکے ہیں ہمارا ورڈ پریس کا ورین کیا ہے آپ لوگ یہ نیچے لکھا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں اند ہم کون سی ٹیم یوز کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہے کوئک ڈرافٹ اگر آپ لوگوں کو کوئی کوئی آپ لوگوں کو ڈرافٹ بنانا ہو کوئکلی تب آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ورڈ پریس ایوینٹ اینڈ نیوز یعنی جو بھی ورڈ پریس کے مطالق کوئی نیوز ہوتی ہے تو وہ ہم لوگوں کو ورڈ پریس ایوینٹ اینڈ نیوز کے اندر شو ہو جاتا ہے تو دوستو یہ ہمارے ورڈ پریس کا ایک ایڈمن ڈیش بورڈ تھا جسٹ ہم لوگ اسی سے یہی کام نہیں لے سکتے آگے چل کے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کس طرح سے کریں گے تو دوستو اگر آپ ان میں سے کسی پینل کو ایک طرف سے دوسری سائیڈ پر لے کر جانا چاہتے ہیں جیسے میں ایک ورڈ درافٹ کو اس طرف لے آتا ہوں آپ لوگ درگن ڈراب کی مدد سے یہ کام کر سکتے ہیں لائک ایس دیس سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک درگن ڈراب کا سارا پروسیجر ہے اگر آپ لوگ اپنی ویب سیٹو کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ کسٹمائز کا بٹن آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے آپ نے جسٹ اس پر کلک کر دینا ہے اور وہ دو جو زیرو زیرو ویب ہوسٹ پر کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی ایڈمن ڈیش بورڈ سیم اسی طرح ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویلکم اینڈ دن نیچے آ کر یہی چیزیں موجود ہیں اور آپ لوگ جو سائیڈ پر یہ چیزیں ویو پی فارم اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تمام میں نے ویب سائیڈ میں بہت سی چینجنگ کی ہیں اس ویب سائیڈ میں کافی کوئی نیا انٹر کیا ہے اس کی وجہ سے ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے چل کے دھیرے دھیرے سب کو سکھاؤں گا اور اس سب کے بارے میں بتاؤں گا سو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے کسٹمائز پر کلک کیا ہے تو میرے سامنے تو میری ویب سائیڈ میرے سامنے آ چکیا اور سائیڈ پر یہاں پر بھی ایک مینیو بار یا نیف بار جسے کہہ سکتے ہیں موجود ہے جس کے اندر ہمارے سائیٹ ایڈنٹیٹی کلر اگر چینج کرنا ہو تیم آفشنز کور ٹیمپلیٹس بیک گراؤنڈ امیجز اینڈ سو فور سون جیسے کہ مینیو ویڈیٹس اور سب کوئل موجود ہے آپ یہاں سے مینیوز بھی چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ امیج بھی چینج کر سکتے ہیں آگے چل کر ہم لوگ اسے بھی چیک کریں گے اور جو بھی آپ لوگیں چینجنگ کرنی ہے آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں ساتھ پینسل کا نشان ہے اگر میں اسے چینج کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کلک کر کے میں سمپلی اسے چینج کر سکتا ہوں تو جب آپ لوگ اسے چینج کر لیں گے تو جس پبلش پر کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کی ویب سائیڈ میں جو بھی چینجنگ ہے وہ سیو ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم اپنے ایڈمین پینل کا یوز کرتے ہیں اور ایڈمین پینل کا یوز کرتے ہوئے اپنے ایڈمین ڈیش بورڈ کا یوز کرتے ہوئے ہم بہت سی پرفارمنس کر سکتے ہیں تو اب آپ لوگوں کے دماغ میں آرہا ہوگا کہ آخر وہ کون کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ایڈمین ڈیش بورڈ کو ایکسس کر سکتے ہیں تو دوستو وہ جسٹ ایڈمین ہے جو کہ آپ ہیں اپنی ویب سائٹ کے اور صرف ایڈمین ہی ایڈمین ڈیش بورڈ کو ایکسس کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی دوسرے شخص کو بھی اپنے ڈیش بورڈ کا یوزر نیم اور پاسور دیا ہوا ہے اسے اپنے ڈیش بورڈ کی ایکسس دی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کے ایڈمین ڈیش بورڈ کو ایکسس کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی یوزر آپ کے ایڈمن ڈیش بورڈ کو ایکسس نہیں کر سکتا دوستو آپ کا لیکچر تھا یہیں تک امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو لیکچر پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لاسٹ میں میری آپ لوگ سے پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو ہر آنے والا نیا کورس کے بارے میں آپ لوگ کو معلومات ملتی رہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے آگے اور بھی بہت سے کورس لے کر آنگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ